حضرتِ براب المالک بارہ سال کی عمر ہے بارہ سال نبی پاک گلی سے گزر رہے تھے تو دور کے آگئے آگے نہ حضور سے چمٹ گئے عرصت نے لگے حضور کوئی حکم بتائیں میرا دل کرتا ہے آپ کی بات مانو کوئی حکم حضور مجمع اس زبائد میں حدیث حضور نے فرمایا بیٹے کیا ہوا عرص کرنے لگے حضور کوئی حکم بتائیں میرا بھی دل کرتا ہے عمل کرو تو حضور نے چھوٹے چھوٹے کام بتاتے ہیں دکان سے یہ بچوں کو یہی بتانا ہو دہلا دکان سے لے آئے کر دے فلاں کو بلا لے لیکن حضور ان کی غیر موجود کی میں ان کا ذکر بڑا کرتے ہیں ایک دن کچھ لوگ کہا دے لگے حضور بڑا ذکر کرتے ہیں پر وہ کرتا تو چھوٹے کام ہے بچا نبی پاک نے ایک دن ارادہ کیا کہ ان کو تجربہ نہ کرائیں کہ وہ پیار کتنا کرتا ہے رسول کریم فرمانے لگے میں جو کہوں گا کرو گے حضور کروں گا فرمایا جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کھلا تو وہ دوڑے ایک روایت میں ہے کہ مولا علی کے گلے میں تلوال لٹک رہی تھی یوں کھینچی اور اس نے جذبات سے دوڑے کہ حضور نے فرما اسے پکڑ لو ورنہ یہ گردن کاٹ بھی لائے گا اللہ کی قدرت کی تھوڑا وقت گزرا تو وہ بیمار ہو گیا دن میں دو مرتبہ میرے نبی پاک تیمار داری کرنے جا ایک شام رسول کریم تشریف لے گئے تو حضور سرانے بیٹھے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو قریب محبوب ان کے باپ کی ترکان میں کچھ کہا ان کے والی سے حضور رونے لگے اور پھر حضور نے دوبارہ ماتھا چھوما پیار کیا اور چلے گئے حضرت براہ بن مالک چھوٹی عمر تھی کچھ نہیں کہا تلہ بن براہ نام تھا ان کا حضرت تلہ بن براہ نا اپنے اببہ کو قریب بلایا اور چار بھائی میں بٹھایا کہنے لگے اببہ دی حضور کیا فرما گئے کہا بیٹا تیرے والی بات نہیں کہ نہیں بتائیے کہا نبی گریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شام کو نہ میرے تلہ کا انتقال ہو جائے گا اور جب اس کی روح پرواز کر جائے تو مجھے خبر کرنا میں آکے جنازہ پڑھا تھند بڑی تھی مدینے میں تھند بڑی تھی حضرت تلہ لینا اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے پر تکنے لگے اببہ حضور تو جو فرما گئے فرما گئے پر میری وسیعت یاد رکھنا نبی پاک کے دین کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی انتقال کر جائے تو جلدی دفن کرو اس طرح کرنا رات کا وقت ہوگا جب میرا انتقال ہوگا تو فوراں غسل دے کے نہ دفن کر دینا نبی پاک کو خبر نہ کرنا نہ بتانا عمر دیکھو اور بات دیکھو کہا حضور کو کیوں نہیں بتانا حضور خود فرما گئے ہیں تو کہنے لگے رات کا وقت ہوگا تو جن دلیوں سے حضور نے گزر کے آنا ہے وہ یہودیوں کے محلے ہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جنادے کی وجہ سے کوئی یہودی میرے نبی کو تکلیف دے دے میرے جنادے کی وجہ سے جنادے کی وجہ یہاں کہتے ہیں حضرت صاحب مجھے بڑا پیار ہے آپ سے بار میرے گھر ضرور پہنچے جیسے مرے یا جیئے وہاں شام کو آپ کو پہنچنا پڑے میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلامہ نے دیکھو انداز محبت کیا دیان فرمایا کہا نبی پا کو تکلیف نہ ہو میری وجہ سے میرا جنازہ خود ہی پڑھ کے مجھے دفن کر دینا ان کا انتقال ہو گیا رات کو دفن کر دیا صبح حضور تشریف لائے وہ محبوب جنہیں اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائے فرمایا بتایا کیوں نہیں مجھے بتاتے میں خود جنازہ پڑھتا میں خود نہ قبر میری تے میرے اپیرہ جے کر پاوے پھیرا قبر دے اندروں ہٹیاں اٹھ کے جنازہ پڑھتا میں خود پہنچتا تو باب رو پڑے ارز کرنے لگے حضور میرا تفوتر تھا میرے لئے اس سے بڑی سعادت کیا ہوتی کہ آپ جنازہ پڑھاتے ہیں پر اس نے وسیعت کر دی کہ حضور کو بتانا نہیں تکلیف ہوگی نبی کریم فرمانے لگے بتاؤ مجھے اس کی قبر کہا ہے اور یارو گوھر کرنا ساری دنیا گمبد خضرہ روزہ رسول پہ اور نبی پاک ایک غلام کی قبر پہ تشریف لے گا خود نبی کریم گئے اور آج حضور نے دعا نوکی فرمائی فرمائے اے اللہ جب میرا تلحہ تجھ سے ملے نہ تو ذرا اس سے مسکر آ کے بات کرنا جو تیری شان کہلائے رسول اللہ کی محبت نبی پاک کی غلامی رسول اللہ کا پیار جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا وہ بھائیو جس کو ہو درد کا مزا وہ نازے دوا اٹھائے کیوں